نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواکترین کی ایڈوکیشن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے جو پنجاب پبلک سربس کمیشن کی طرف سے جو پوشٹرز اناؤنس ہوئی ہیں ان کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مینز کی جو بلوک پریمری ایڈوکیشن آفسر ہے اس کا جو ایڈوکیشن کھالیفکیشن ہے جو اس کی ایڈوکیشن کھالیفکیشن کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے اس ویڈیو میں بستار سے بات کریں گے اور جانیں گے کتنی پوشٹرز ہیں اور کون کون ان کو اپلائی کر سکتا ہے بیسے لئے یہ سب سے بڑا کوسٹن ہے کہ کون کون ان پوشٹرز کو اپلائی کر سکتا ہے تو اس ویڈیو میں اس کوسٹن کا آپ کو پورے بستار سے آپ کے اس کنسر مل جائے گا جس سے آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک جرور دیکھیں تو جو ٹوٹل پوشٹرز ہیں وہ ہیں پچھتر پوشٹرز ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے سیونٹی فائی پوشٹرز ہیں ٹوٹل جس میں جو پوشٹرز ہیں بلوک پریمری ایڈوکیشن آفیسر جو بلوک لیبل پر آفیسر ہوتا ہے اس کی پوشٹرز ہیں پچھتر پوشٹرز ہیں اور دپارمنٹ آف سکول ایڈوکیشن پنیاؤ دوارہ یہ انناؤنس کی گئی ہیں جس میں جرنل کی اٹھائیس ہیں جرنل کیٹیگری کی اٹھائیس ہیں ایک سربیس مین کی ہیں پانچ اور جو فریڈم فائٹر ہیں ان کی ہے ایک جس میں سپورٹس پرسن کی بھی ایک پوشٹ ہے اور پرسن بھی ڈیسابیلٹی ایک پوشٹ ہے تو ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں پہ اور ایسی کی ہیں وہ سات پوشٹز ہیں اور ایسی جو اسم ہیں ان کی دو پوشٹز ہیں ایسی جو سپورٹس پرسن ہیں ان کی ایک پوشٹ ہے اور بالمی کی مجوی سکس کی آٹھ پوشٹ ہے اور بالمی کی مذہبی آپ کی سکس کی ایک پوشٹ ہے اور بیکوڑ کلاس کی آٹھ پوشٹ ہیں اور بیکوڑ کلاس ایک سرویس مین کی ایک پوشٹ ہے اور ای ڈیوہیس جس کو ہم ایک عنویلی ویکر شکشن اوف پنجاب کے جو کانڈیٹس ہیں جو جنرل کے آتے ہیں اور ان میں آٹھ پوشٹ ہے ٹوٹل سیānٹی فائی پوشٹ ہے جس کا جو پیسکیل ہے وہ دس ہزار تین سو سے لے کر چونتیس ہزار آٹھ سو تک ہوگا اور پانچ ہزار گریڈ پر کی یہ جوب ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سب سے ایمپورنٹ کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیسن کوالیفکیسن کیا مان گئی ہے اس میں تو جو آپ کا منیمم جو ففٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے کسی بھی یونیورسٹی جہاں انسٹیٹوٹن ایج پر یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے حساب سے اس سے مانتا پڑا تو جو جیسی سے یونیورسٹی آپ کی سیکنڈ ہے کہ ٹو ایر کا ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ کورس ہو آپ کا اور جس کا ٹو ایر کا ڈپلوم مائن ایلیمنٹری ایجوکیسن کورس ہو جو انسی انسی آرٹی سے جہاں تو آپ کا اپروب ہو جہاں کسی بھی سٹیٹ کی انسٹیٹوشن سے آپ کا اپروب ہو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ایکسپیرینس مانگیس میں شود پاسز ٹیچنگ ایکسپیرینس آف ورکنگ ایج اے پریمری سکول ٹیچر فور مینیمم پیریڈ آف تھری یر ان اینی گورنمنٹ سکول انڈر دا کنٹرول آف ڈریکٹر ٹھیک ہے جو انڈر دا کنٹرول آف ڈریکٹر کے ہونی چاہیے میج کی کسی بھی گورنمنٹ سکول میں آپ کا تین سال کا ایکسپیرینس یہاں پہ مانگا گیا ہے اس کے بعد کیا ہے پنجابی آف میٹرک ٹھیک ہے میلز کے آپ کے پاس پنجابی آف کی ہونی چاہیے ٹینٹ تک وسیعہ میں مانگا گیا ہے ایج لیمٹ آپ کو پتی ہے کہ اٹھارہ سے سینتیس سال اس میں مانگ گئی ہے یہ موٹی موٹی بات کریں تو آپ کی بھی ہونی چاہیے اس میں پچاس پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے آپ کی ایٹیٹی ہونی چاہیے اور ایٹیٹی کے بعد آپ کا تین سال کا کسی بھی پریمری سکول میں آپ کا تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو بھی گورمنٹ سکول ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی چوتھی اس میں وہ ہے ایجوکیشن کوالیفکیشن کی جو سرت ہے وہ ہے آپ کی میٹرک ہونی چیئے ٹینٹ کلاس تک ٹھیک ہے تو آپ اس کو پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہ جو اٹھارہ سے سینتیس سال کے بیچ ہے اب بات کرتے ہیں اس کا اگزام تو جو اس کا اگزام ہے اس کی ٹینٹی ٹیوی جو ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے وہ ہے مئی دوہجار بیس ٹھیک ہے جو ان کا پیرہ دیکھ سکتے ہو آپ چھ سات اور آٹھ ٹھیک ہے اس میں آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں لاشٹ ایٹ کی اور یہاں پہ جو آپ کی لاشٹ ایٹ کی تو تیس چار دوہجار بیس ان فارم کو پلائی کرنے کی لاشٹ ایٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس ویپ سائٹ پر جا کر ppsc.gov.in پر جا کر آپ ان کے فارم کو فل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ہے ویڈیو پسند آج اسے لائک جرور کریں اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریں دیں نوا دوستو